تو جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا لیچین اور زیانگو میں فائٹ ہونے لگتی ہے حالات کو بگڑتے دیکھ جاویو ان دونوں کو روکنے لگتی ہے وہ زیانگو سے کہتی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو تمہاری وجہ سے ہی تمہارے بھائی کو چوٹ لگی ہے اب جاویو لیچین کو شانت ہونے کو کہتی ہے یہ سب دیکھ زیانگو واپس پہلے اس میں آ جاتا ہے جہاں شاوی اس سے شاویو ان کا بدلہ لینے کو کہتا ہے زیانگو تھوڑا انتظار کرنے کو کہتا ہے تو شاویو اینگری ہو کر کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کو چوٹ لگی ہے اور تم ابھی بھی جاویو کے پیچھے پاگل ہو اگر تمہیں لیچین کو ہرانا ہے تو جاویو کو راستے سے ہٹانا ہوگا جیسے زیانگو یہ سنتا ہے تو وہ شاویو پر ہی حملہ کر دیتا ہے اب شاویو کہتا ہے کہ تم ہمارے بھائی نہیں ہو جاویو کے گانے تم ہم دونوں کو بھول چکے ہو کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم بھائی کیسے بنے تھے یہ سنتے ہی زیانگو کو وہ سین یاد آ جاتا ہے جب وہ چند سے الگ ہوا تھا اور یومن فارم لے چکا تھا جس یود میں زیانگو کو ایک یومن بوڈی ملی تھی اسی یود میں اسے مرے سینیکوں کے بیچ میں شاویو اور شاویو ان بھی ملے تھے جو گیل تھے اور کبھی بھی مر سکتے تھے زیانگو ان دونوں کو بچاتا ہے اور اپنے ساتھ رہنے کو کہتا ہے اسی دن سے یہ تینوں بھائی بنے تھے اب شاوی زیانگو کو سمجھاتا ہے کہ جاویو اور لیچین دونوں ایک ساتھ ہے پر زیانگو کچھ بھی سننے سے منع کر دیتا ہے شاوی جب دیکھتا ہے کہ جاویو کے گان زیانگو بدلنے لگا ہے تو وہ خود ہی کچھ کرنے کا سوچتا ہے اور چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے آگے لیچین اور جاویو ہانگوانگ کے پاس آتے ہیں ہانگوانگ لیچین سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تمہاری عالت پھر سے پہلے جیسی کیوں ہو رہی ہے لیچین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیتا اور چپ رہتا ہے تب ہی سیمرونگ وہاں آتا ہے اور لیچین سے کہتا ہے کہ تمہارے انر ڈیمن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہانگوانگ ریبرت کا پودا لگا رہا ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے پر تمہیں پانچ سال انتظار کرنا ہوگا اس پر لیچین کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرا انر ڈیمن بھی زندہ رہے گا اگر تم سرکشت رہنا چاہتے ہو تو مجھے ابھی مار دو لیچین کی بات سن کر وہ تینوں کوئی بھی جواب نہیں دیتے کیونکہ یہ کوئی سولیوشن نہیں تھا اگلے دن جاویو اور لیچین پہلے اس میں آتے ہیں جہاں زیانگو پہلے سے ہی ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا زیانگو کو دیک لیچین کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے اس لئے میں مرنے کے لئے تیار ہوں زیانگو کچھ گئے اس سے پہلے ہی جاؤ یوں کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کروگے تم چاہو تو وانلوس ایکٹ رکھ سکتے ہو زیانگو اس ڈیل کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور پہلے اس کے گیٹ پر آ کر آدھا کو جان سے مار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا تو میں نے بھی تمہارے سب سے لویل آدمی کو مارا ہے اب حساب برابر آدھا کو مرا دیکھ لیچین کا اپنے آپ سے کنٹرول پھر سے اٹنے لگتا ہے جب بھی لیچین کے اگریسیو ایموشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو اس کا اندر ڈیمن پھر سے جاگنے لگتا ہے جس سے ہیٹ، اینگری نیس اس ٹائپ کے ایموشن سے ہی ڈیمن اورا کو طاقت ملتی تھی لیچین کے ڈیمن اورا کو دیکھ جاویو اسے پھر ششانت ہونے کو کہتی ہے لیچین کے دل میں جاویو کے لیے جتنے بھی فیلنگز تھی صرف انہی کے کانڈ وہ ابھی تک ڈیمن اورا سے فائٹ کر پا رہا تھا اور اس بار بھی جاویو کی آواز سن کر کسی طرح وہ اپنے ڈیمن اورا کو کنٹرول کر دیتا ہے وہ آدھا کے پاس آتا ہے اور رونے لگتا ہے کیونکہ آدھا اس کے لیے ایک سینک سے بھی بڑھ کر تھا وہ اس کا ایک فرینڈ تھا آگے زیانگو اور شاوی شاویون کے ٹوم پر پریئے کرنے آتے ہیں اب زیانگو اپنے سبھی سینکوں کو ماللوس ایکٹ کو پورا نشٹ کرنے کو کہتا ہے وہیں لیچین جاویو اور باقی سارے سینک بھی آدھا کے ٹوم پر پریئے کرتے ہیں یہاں لیچین جاویو سے کہتا ہے کہ یہ سب میری ڈیمن اورا کی وجہ سے ہوا ہے نہیں تو آدھا آج زندہ ہوتا اس پر جاویو کہتی ہے کہ تمہیں اب اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہانگوانگ جلدی اس کا کوئی علاج پتا کر لے گا آگے سیما رونگ ہانگوانگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ لیچین کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے تمہیں جلدی کچھ سولیوشن ڈونڈنا ہوگا ہانگوانگ کہتا ہے کہ مجھے بس تین دن کا ٹائم دے دو پر ساتھ میں لیچین اور جاویو سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس کے بعد مجھ سے کوئی بھی امید نہ رکھے اب ہانگوانگ شنچین سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی زیانگ سے ملنے جانا ہے میں لیچین کے لیے کوئی میڈیسن بنانا چاہتا ہوں اس لئے میرے واپس آنے تک اپنا خیال رکھنا اتنا کہہ کر ہانگوانگ اپنے بھائی سے ملنے نکل جاتا ہے ادھر مینگ شوان زیانگ سے کہتا ہے کہ میں بہت ٹائم سے تمہارے پاس علاج کروا رہا ہوں اور ابھی تک پوری طرح ریکوور نہیں ہو پایا ہوں اگر ایسا ہی رہا تو میں اپنے سیکٹ کے باقی لوگوں کو کیسے بچاؤں گا اس پر زیانگ کہتا ہے کہ میرے کلین کی حرب شاید تمہاری مدد کر سکے پر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ خطرہ ہے کیا ابھی بھی تم اسے استعمال کرنا چاہو گے مینگ شوان تو کسی ایسے موقع کا انتظار کر رہا تھا جب زیانگ سامنے سے اسے حرب اوفر کرے اور اب جب اسے وہ موقع مل رہا ہے تو وہ اسے جانے کیسے دے سکتا تھا تب ہی ہانگوانگ زیانگ سے ملنے کو کہتا ہے زیانگ جب ہانگوانگ سے ملنے آتا ہے تو ہانگوانگ اسے ریبرت دینے کو کہتا ہے زیانگ بات بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہت ٹائم بعد واپس آئے ہو ابھی تمہیں آرام کرنا چاہیے ہم کل اس بارے میں بات کریں گے رات میں ہانگوانگ اپنے کمرے کے بار مینگ شوان کو دیکھتا ہے وہ اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی زیانگ وہاں آ جاتا ہے اور ہانگوانگ کو بےوش کر جیل میں ڈال دیتا ہے آگے زیانگ کا ڈیسیپل یازی اس سے پوستا ہے کہ آپ نے ہانگوانگ کو جیل میں کیوں ڈالا ہے وہ بھی تو اس کلین کا حصہ ہے زیانگ کہتا ہے کہ ابھی مجھے مینگ شوان کا بروسہ جیتنا ہے بس اس لیے میں نے ہانگوانگ کو پکڑا ہے صرف تین دن اسے اور جیل میں رہنا ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ادھر زیانگو اب ایک کے کر کے وانلوس ایکٹ کے سینکوں کو مارنے لگتا ہے جب لین اس سے ایسا کرتے دیکھتی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ مل کر وانلوس ایکٹ اور جاویوں کو ختم کرنے کا اوفر دیتی ہے زیانگو کہتا ہے کہ جیسے تم لیچین کو پسند کرتی ہو ویسے ہی میں جاویوں کو پسند کرتا ہوں اور اس لیے آج میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں پر اگر تم نے جاویوں کو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا وہیں لیچین اور جاویوں کو ابھی تک ہانگوانگ کی کوئی بھی خبر نہیں ملی تھی لیچین سیما رونگ سے ہانگوانگ کا جلدی پتہ لگانے کو کہتا ہے ادھر ہانگوانگ کے ہاتھ پر کٹ لگا ہوا تھا اور جیل میں اسے پانی تک نہیں دیا جا رہا تھا اس کان اس کی لگاتار بلیڈنگ ہو رہی تھی آگے زیانگ یازی سے کہہ کر ہی برت کا سوپ بنواتا ہے اور اسے پی لیتا ہے تب ہی منگشوان اس کے پاس آتا ہے اور ٹریٹمنٹ شروع کرنے کو کہتا ہے زیانگ کچھ بدلہ ہوا لگ رہا تھا اسی کان منگشوان کو اس پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے پر اسے کسی بھی آلت میں زیانگ کی حرب چاہیے تھی اور اسی لالچ کے کان وہ زیانگ کی ساری عرکتوں کو اگنور کر دیتا ہے اب زیانگ منگشوان کو لے کر سیکریٹ چیمبر میں آتا ہے اور منگشوان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتا ہے یہاں یازی بھی چھپ کر ٹریٹمنٹ دیکھ رہا تھا ٹریٹمنٹ کرتے کرتے زیانگ وہیں گر جاتا ہے اور اس کی سول منگشوان کے اندر آ جاتی ہے اب جا کر منگشوان کو بھی پتا چلتا ہے کہ زیانگ ابھی تک صرف اس کا استعمال کر رہا تھا وہ بس اس کی ایمورٹل بوڈی لینا چاہتا تھا تاکہ اس کی خود کی پاور اس سے نہ مارے جیسے زیانگ منگشوان کی بوڈی میں آتا ہے تو اس کا بیویر ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے منگشوان اسے اپنی بوڈی سے باہر نکلنے کو کہتا ہے پر زیانگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے بھی واپس ریوائیب ہونے کے لیے چن کے خون کا استعمال کیا تھا پھر میں زندہ رہنے کے لیے تمہارا استعمال کیوں نہ کروں میں نے ابھی تک اچھا بننے کا ناٹک کیا تاکہ میں تمہاری بوڈی لے سکوں اب مجھے کسی کا ڈر نہیں یہاں زیانگ اور منگشوان کی سول میں فائٹ ہونے لگتی ہے جس کاند سیکرٹ چیمبر بھی گھرنے لگتا ہے یہ ساری سیندیک یازی بھی بہت ڈر جاتا ہے اور وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب زیانگ منگشوان پر پوری طرح کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی پورانی بوڈی کو ختم کرتا ہے اب وہ سیکرٹ چیمبر سے باہر آتا ہے اور ایک کے کر کے اپنے سبھی ڈیسیپلز کو مارنے لگتا ہے ادھر جب چیہ کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو اسے منگشوان کے فکر ہونے لگتی ہے تب ہی منگشوان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ زیانگ نے میری بوڈی چورانی کی کوشش کی اس لیے میں نے اسے اور اس کے پورے سیکٹ کو نشٹ کر دیا جی اس ٹائم منگشوان کی لیلٹی میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے ایک پل کے لیے بھی یہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کھڑا سکس منگشوان نہیں بلکہ زیانگ ہے جی منگشوان سے کہتا ہے کہ لین کے پاس لائٹننگ سوڈ ہے اور وہ ابھی ہمارے ساتھ ہے اب آپ وانلوس ایکٹ کو ختم کر سکتے ہیں یہ سن کر زیانگ جو کی سول کے روپ میں منگشوان کی بوڈی میں تھا اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس دنیا کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اسے لائٹننگ سوڈ کی ضرورت تھی وہیں ہانگوانگ کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی اس کے ہاتھ پر لگا کا ٹب انفیکشن بن کر پوری بوڈی میں فیل چکا تھا اوپر سے اسے پانی یا میڈیسن بھی نہیں دی گئی تھی انفیکشن دیرے دیرے ہانگوانگ کے ہاتھ میں فیل جاتا ہے جس کان وہ مر جاتا ہے اپنے آخری ٹائم میں بھی اسے شینچیان کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں بیتا پایا اور نہ اے اسے میریج والا وادہ پورا کر پایا ویسے سچ کہوں تو ایک ڈاکٹر سب سے انوسینٹ ہوتا ہے پر جب وہ گلت راستے پر چل پڑے تو اس سے زیادہ بربادی بھی کوئی نہیں کر پاتا اور جیسا کہ میں نے ڈراما کی شروعاتی اپیسوڈز میں ہی بتا دیا تھا کہ ڈراما کے اینڈنگ میں جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ مین ویلن کون ہے جس جیانگ کو سبھی انوسینٹ سمجھ رہے تھے اینڈ میں جا کر وہ ہی سب سے بڑا ویلن نکلا آگے جب ہانگوانگ اپنے بتائی ٹائم پر واپس نہیں لوٹتا تو شینچیان کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے وہ لیچین اور جاویو کے پاس آتی ہے اور ہانگوانگ کا پتا لگانے کو کہتی ہے اس پر جاویو اس کے ساتھ زیانگ کے کلین میں آتی ہے جہاں انہیں ہانگوانگ کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے ہانگوانگ کو مراد ایک جاویو کہتی ہے کہ ہانگوانگ سب سے اچھا ڈاکٹر تھا یہ تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنا علاج نہ کر سکے یہ سن کر شینچیان کہتی ہے کہ ہانگوانگ کو انفیکشن ہوا تھا اور میڈیسن نہ ملنے کے کان وہ اپنا علاج نہیں کر پایا اب جاویو اپنے سینکوں کو پتا لگانے کو کہتی ہے کہ زیانگ کے کلین میں ایکچولی میں کیا ہوا تھا ایدر جنشیو یون کو بتاتا ہے کہ زیانگ وے اس کے پورے کلین کو کسی نے ختم کر دیا ہے اور سبی کا کہنا ہے کہ یہ جاویو نہیں کیا ہے یون کہتی ہے کہ جاویو ایسا نہیں کر سکتی پیچھے کوئی اور ہی ہے وہیں زیانگو کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بھی اپنے بھائی شاویی سے ان سب کے ماسٹر مائنڈ کا پتا لگانے کو کہتا ہے آگے لین کے سشٹر اس سے کہتی ہے کہ تم ابھی بھی لیچین کی سائیڈ کیوں لے رہی ہو اسے ختم کیوں نہیں کر دیتی یہ سن کر لین کو ایک سین یاد آ جاتا ہے جب وہ وانلوس ایکٹ میں پہلی بار آئی تھی یہاں میں پتا چلتا ہے کہ لین کو اس کی مارشل آٹ لیچین نے سکھائی تھی اس نے اسے سیکرٹ گارڈز کا ہیڈ بنایا تھا اب لین کہتی ہے کہ مجھے اور میری بھائی کو جاؤیوں نے ایک بار بچے ہے تھا اس لیے میں اب تک وانلوس ایکٹ میں تھی پر اب یہ وانلوس ایکٹ وہ والا وانلوس ایکٹ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا تب یہ ایک سینی کا کر لین سے کہتا ہے کہ چیز تم سے ملنا چاہتا ہے لین جب چیز سے ملنے آتی ہے تو وہاں مینک شوان پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے وانلوس ایکٹ کو ختم کرنے میں مدد کرنے کا پوچھتا ہے اسی سین کے ساتھ اپیسوڈ 47 اور 48 اینڈ ہو جاتے ہیں ویسے آپ میں سے کافی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ داکنگیز افتار کے نیکسٹ اپیسوڈ کو میں ایکسپلین کروں تو یار تھوڑا ویٹ کر لو کیونکہ جلدی یہ ڈراما کمپلیٹ ہو جائے گا بس پانچ دن کی اور بات ہے پانچ دن کے بعد داکنگیز افتار بھی میں کمپلیٹ کر دوں گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایکسپلینیشن ویڈیو میں تب تک کے لیے شیئے شیئے شاہو کان ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایکسپلینیشن ویڈیو میں